بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آگ جلاتی ہے اس آگ جلانے کا اس کو علم حاصل ہو گیا اس کی اپنے ظاہری دلائل کی وجہ سے قوت نظری کی وجہ سے یا کسی مخبر صادق کے کہنے کی وجہ سے اس کو یہ یقینی علم حاصل ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں سے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا تو یہ اس کا لیول علم کا بڑھ گیا یہ اس کو عین الیقین کہتے ہیں عین کہتے ہیں آنکھ کو گویا کہ یہ مشہدہ کا علم ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آگ اس کپڑے کو جلا رہی ہے اس کاغذ کو جلا رہی ہے کہ واقعی جس بات کا مجھے علم تھا کہ آگ جلاتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی آگ جلا رہی تھی تو وہ مشہدہ کا علم ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں عین الیقین کے بعد تیسرا درجہ جو حق الیقین کا ہے جس کو آج کی زبان میں تجربہ کہتے ہیں ایکسپیرینس کہتے ہیں تجربہ حاصل ہو گیا اس نے خود آگ کے اندر ہاتھ ڈالا اور آگ نے اس کو جلایا اس نے آہاتھ کھینچا تو یہ اس کو تجربہ ہو گیا کہ واقعی آگ جلاتی ہے سنا تھا کہ آگ جلاتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی اور میں نے اپنے ہاتھ جب آگ میں ڈالا تو واقعی آگ نے جلایا تو یہ حق الیقین ہے تو یہ تین درجہ علم کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے اندر علم الیقین کا اعتبار ہے علم الیقین کی بنیاد پر انسان ایمان قبول کرتا ہے علم الیقین کی بنیاد پر قبر کے عذاب کو مانتا ہے علم الیقین کی بنیاد پر جنت دوزک کے تصور کو مانتا ہے علم الیقین کی بنیاد پر ماد اور حشر کا یقین رکھتا ہے تو یہ علم الیقین کا اس کو امتیان ہے اس کو مشاہدہ اور تجربے کا بھی امتیان سے نہیں گزرا اس کے علم الیقین جس کو علم الغیب کہتے ہیں کہ نبی آ کر خبر دیتا کہ جنت برحق ہے نبی آ کر خبر دیتا کہ دوزک برحق ہے نبی آ کر خبر دیتا کہ ملائکہ برحق ہیں نبی آ کر خبر دیتا کہ میدان حشر برحق ہے تو گویا کہ وہ پردہ غیب کے اندر جو کچھ ہے اس کی خبر نبی آ کر جب دیتا ہے اور یہ علم الیقین کے ذریعے سے جب اس کو مان لیتا ہے حالکہ اس نے مشاہدہ نہیں کیا کہ جنت یہ ہے حالکہ اس نے مشاہدہ نہیں کیا کہ دوزخ یہ ہے حالکہ اس نے حق الیقین اس کو حاصل نہیں ہوا کہ جنت میں داخل ہو گیا ہو اس کو حق الیقین حاصل نہیں ہوا کہ جہنم میں داخل ہو گیا ہو لیکن مقبر صادق پر یقین کر کے اس نے یہ مان لیا کہ وہاں کہ جنت دوزخ ہے اور کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی ہوگی اور وہاں اس دنیا کے مجھے حساب کتاب دینا ہوگا اس درجے کا جب یہ یقین لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یقین کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس کو مشاہدہ اور اس کے بعد حقل یقین کا مقام بھی مرنے کے بعد عطا کر دیتے ہیں مرنے کے بعد عطا کرتے ہیں